جو ابھی سرکار کہتی ہے کہ ہم کیا کریں تو راجیوں نے بنا دیا ہے سرکار چاہے تو ایک قانون بنا کر سب چیزیں ٹھیک کر سکتی ہے لیکن آج اگر جنتہ کو کوٹ میں جانا پڑ رہا ہے تو یہاں سرکار کے لیے شرمناک ہے ہم اتنا نشط روپ سے کر سکتے ہیں کہ اس خاص معاملے میں کم سے کم انگریجوں کی طلنا میں ہماری ورطمان سرکاریں اور کندر سرکار بھی ہندووں کے پرتیز زیادہ کرور اور کرکہین سوشک ہیں تو آج کا ہمارا وشہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہندووں کی جتنے مندر ہیں وہ اصل میں سرکار کے دوارہ ادھیک درہت کر لیے گئے ہیں ان کی سنکھیا چار لاکھ سے زیادہ ہے اور اس میں چڑھاووں کی جتنی رقم آتی ہے وہ سرکار اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اس میں سے بہت ہی تھوڑی لوگوں نے انمال لگایا ہے کہ پانچ سے سات پرتیشت ہی پنہ مندر کے رکھ رکھاؤ یا اس کے کرمچاریوں کے ویتن کے لیے دی جاتی ہے اور کرمچاریوں کا ویتن سرکاری کرمچاریوں کی طلنا میں بہت کم ہوتا ہے جیسے تین ہزار چار ہزار مہینہ کے جو بہت پہلے سے آ رہا ہے اور اس میں کوئی سنشودھن نہیں ہوا ہے تو اس وشہ پر کافی چرچائیں ہوتی رہی ہیں لیکن ان چرچاؤں میں تروٹی ہے رہی ہے کہ ان کا جو میرا بڑھ نہیں تھا اس میں ایک انمال لگایا گیا ہے کہ بیبین راجی کی سرکاریں سال میں کل ملا کر ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کی کمائی ہندو مندیروں کو لوٹ کر کرتی ہیں ایک لاکھ کروڑ روپیہ سال آنا جو کی ایک ہزار ٹریلین روپے سال آنا ہوا اور اس کو کنورٹ کیجئے گا پچھلے ستر سالوں میں یہ رقم ایک ٹریلین امریکن ڈالر کے برابر ہو چکا ہے ایک ٹریلین بہت بڑی رقم ہے بھارت کی سکل آئے ابھی دھائی ٹریلین ہے سال میں جتنا اتپادن ہوتا ہے پیکٹری، انڈسٹری، ہوای جہاج، کپڑے، لتے، کھیتی، کھڑان سب کو ملا کر تو اس طرح کے ایماؤنٹ کا دوہن ہو چکا ہے اس کے ڈیفنس میں یہ ترک دیا جاتا ہے کہ یہ پیسے جنتا کے کاموں میں خرچ کیے گئے ہیں کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ترک بے ایمانی اور مکاری سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ نادر شاہ اور محمود گزنوی جیسے لوٹیروں نے بھی ہندووں کی مندیروں کی جو لوٹ کی تھی اس پیسے کو اپنے اپنے دیشوں میں جنہت میں ہی خرچ کیا تھا وہاں گریبی تھی وہ محمود گزنوی نے لے جا کر یونیورسٹی کھولی لائیبریری کھولی گریبوں کو مدد کیا نادر شاہ نے اپنے دیش میں تین سال تک سارے ٹیکس ہٹا دیے جنتا کے اوپر سے جب وہ یہاں سے لوٹ کی لے گیا تو اس طرح سے وہاں بھی جن کا لیان میں ہی ہوا تھا اس لیے یہ ترک گلت ہے لوٹ کو کبھی بھی اوچیت نہیں تھہرائے جا سکتا ہے چوری یا لوٹ کی پریبہاشہ یہاں ہے کہ کسی کی بھی کوئی چیز بینا اس کی انومتی کے یا بینا اس کی اچھا کے لے لینا مندروں کی لوٹ کی اس ویوستہ کے سمرتن میں کئی ترک دیے جاتے ہیں پہلا ہے کہ اس ویوستہ کو بھارت میں پرچلیت انجہ سبھی کانونی ویوستہوں کی طرح انگریجوں نے لگایا تھا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے دوسرا ترک یہ دیا جاتا ہے کہ ہندو اپنے مندروں کی ویوستہ کر پانے میں اسمرت قوم ہے اور تیسرا یہ بھی جوڑا جاتا ہے کہ انگریجوں کے سمیے کے پہلے دیشی راجہ مندروں پر نیترن رکھتے تھے پتہ چر کال بیاپی ہونے کے کارن اب اس ویوستہ کو ہٹا پانا اسمبھا ہے یہ سارے ترک جھوٹ پر ادھارت ہیں ایک لیکھ سنجیب نائر مہاشے کے لیکھ کو دیکھیں انہوں نے ایک لیکھ لکھا ہے ہندو ٹیمپلز کیم اندر گوورمنٹ کنٹرول اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بریٹش ایجنڈا اف کولونائزیشن ایم کنورشن تو سکسید تیمپل ارگانیزیشن ہیڈ تو بی بکن سو ٹیمپلز ویر برات اڈر گوورمنٹ کنٹرول یعنی انگریجوں کا ایک ایجنڈا تھا تاکی بھارت کو کولونائز کریں اور کنورٹ کریں اور اس پرکریہ میں مندر ایک بہت بڑی بادہ تھے اس لئے مندر کو کمزور کرنے کے لیے اس کو سرکاری کنٹرول ملیا گیا اور یہ لیکھت اس میں بتاتے ہیں کہ بریٹش نے اس کام کے لیے مدراز ریگولیشن سیون آف اٹھارہ سو سترہ کو لگایا حالانکہ یہ بات پوری طرح جس میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں بہت ساری باتیں جھوٹی ہیں بہت ساری ایسی باتیں جو انگریجوں کے ورد کہی جاتی ہیں ان کو مان لینے کے لیے ہم کچھ سبحاوتہ باد یہ ہو گئے ہیں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ انگریج بہت بورے تھے اتوہ اس در کے قارن باد یہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیش دروہی یا انگریج سمرتھک نہ تھارا دے تو جب ماملہ بہت اوپر نکل چکا ہے تب ہمیں سچ بولنے کے لیے بادیا ہونا پڑے گا اسی پرکار یہ لکھت بتاتے ہیں کہ 1840 there was a directive from the East India Company to return the temples to their trustees because Christian missionaries in India did not like the idea etc تو خیر 1840 کی بات یہ کرتے ہیں اب ہم آگلے سلائیڈ پر آئیں انہوں نے جس 1817 کے مدراس ریگولیشن کا علیک کیا ہے ہم اس کو پڑھیں اس مدراس ریگولیشن کو اب تمیل ناڑو انڈومنس ان اس چیٹس ریگولیشن ایک پڑا سا تمیل ناڑو ایڈ کیا گیا ہے باقی سب وہی ہے یہاں کہتا ہے کی the lands granted for the support of mosques hindu temples and colleges یعنی یہاں یہاں جو کانون تھا وہ مسلمانوں کے مسجد ہندووں کے مندر اور ہندووں کے دوارہ کھولے جانے والے کالیج تتھا آنیا پبلک پرپس جیسے دھرم شالہ وغیرہ پھول اتیادی سبھی پر لاغو ہوں گے یہاں exclusively ہندو کے لیے نہیں تھا نہ ہندو مندر کے لیے تھا اور اس میں یہاں کہا گیا تھا کہ سرکار کا یہ کرتب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا مسجد موسک یا ہندو ٹیمپل یو جیسا چلانا چاہتا ہے چلائے مگر یہ خرچہ اسی مد میں کیا جائے جس مد میں داتا نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے یعنی جس برکتی نے انودان دیا تھا اپنا اور اس میں اس کے کچھ ویش ہوتے ہیں جو ریکارڈ میں رکھے جاتے ہیں کہ اس ندھی کا اس دھن کا خرچ اسی پرکار کے کاریوں کے لیے ہو تو اس پرکار سے ہی ہونا چاہیے اور سرکار اس پر نگرانی رکھے گی لیکن اس سے زیادہ کسی بھی انہی چیز پر نگرانی نہیں رکھے گی اس لیے میں نے لال سینڈر لائن کر دیا ہے موسک اب ہم 18 سے 63 کے ایکٹ پر دیکھیں یہ آج کل بہت سے لوگ اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اسی کے دوارہ لگو کیا گیا اور اسی کانون کے دوارہ مندیروں کی سمپتیوں کو ہڑپا جا رہا ہے اتیادی اس کا نام تھا Religious Endowment Act 1863 اور کئی مہا پروش جو اچھے خاصے بدوان ہیں انہوں نے بینہ original document کا ادھین کیے اپنے ویویک اور انمان کے آدھار پر اس پرکار کی باتیں نہ صرف میڈیا میں کہیں ہیں بلکہ کئی بار کو میں بھی ایسی باتیں کہا کر کو گمراہ کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں کی یہ ایکٹ اصل میں تھا کیا یہ ایکٹ اس کے پریامبل میں ہی لکھا ہے یہ انگریزوں نے جو 1863 میں فائنل بنایا کہ enable the government to divest itself of the management of religious and domains یعنی یہ کانون اسی لیے بنایا گیا تھا کہ بریٹس سرکار کسی بھی طرح کے دھارمک سمپتی اور trust کے management سے اپنے کو مکت رکھے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں produce of lands granted for support of mosque hindu temple یعنی mosque بھی شامل ہے اس کے بعد hindu temple شامل ہے اور اس کا بھی وہی ہے کہ کوئی بھی mosque یا hindu temple یا college اتیادی کے لیے public purpose کے لیے کوئی بھی آدمی جو دان دیتا ہے تو اس کا کوئی دروپیوگ نہ کر لے اس کو کھا نہ جائے اور بیچ باج کے ختم نہ کر دے دوسرے دیشیوں میں نہ خرچ کر دے اتیادی ماملے کو کی شکایت ہونے پر جانچ کرنے سے زیادہ سرکار کا کوئی دائی تو نہیں ہوگا اس میں ہم آگے دیکھیں کیا کیا پرتفند تھے in case of every mosque temple اور other religious establishment یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کی mosque اور temple دونوں پر یہ لگو ہے چوتھا میں دیکھیں کی state government shall as soon as possible after the passing of this act transfer to such trustee manager or superintendent all the landed or other property which at the time of passing the act shall be under the super intend or in the position of the board of revenue or any local agent and belonging to such mosque temple or other religious establishments سچ پراپٹی اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کسی بھی پرکار کا آدھیکار بورڈ آف ریوی یعنی سرکار کی جو سنستھا ہوتی تھی اس طرح کی پراپٹی کے لیے نہیں ہوگا کہ ان کا لوکل ایجنٹ کا نہیں ہوگا میں یہ کسی کو ٹرانسفر کر پائیں گے اور آٹھما ہے بیچ کے کئی پراپدانوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے بیچ کے پراپدان یہ ہے کہ یہ لوگ بیبھن جلوں میں اپنے اپنے مجھب اپنے اپنے دھارم اس میں بھی سکٹ ہوتے ہیں سب سکٹ ہوتے ہیں ہندووں میں بھی ہوتے ہیں رامانو جننبارک اتیادی شنکرہ چارے کے مہت والے اتیادی مسلمانوں میں بھی شیعہ سنی اسمائلی بہت طرح کے ہوتے ہیں تو جو جس سکٹ کا ہو اسی سکٹ کے ویقی کو ہر جلے میں ایک کمیٹی بن جائے اور انہی ویقیوں میں جو عزتدار لوگ ہوں یا تو ان کا الیکشن ہو کے ہو یا پھر بے آپس میں مل جل کر نرنے کر کے بہال کر لیں ایک دوسری کو اور یہ کمیٹی بن جانی چاہیے جو کی مینٹیننس آف سچ موسک کمپل اور اگر ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ اور اسی میں یہاں لکھتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ می کاؤز ان ایلیکشن تو بھی ہیلڈ انڈر سچ رولز یعنی اگر سوطنطر بھارت کی سرکار چاہتی تھی کی مندریوں کا نیانترن ایمپروو کرے تو ایلیکشن ہو سکتا تھا جیسے سکھوں کے گرودوارے کے نیانترن کے لیے گرودوارا پربندہ کمیٹی کا ایلیکشن ہوتا ہے اس پرکار ہو سکتا تھا لیکن ایسا کچھ نہ کر کے کہ انگریزوں کی بھاونہ زیادہ ایماندار تھی اور آدھونک بھارت سرکار کی جو وچاردھارہ ہے راجیوں کے سرکار کی جو وچاردھارہ ہے وہ زیادہ مکہ ریپورڈ ہے تو اس پرکار سے جو کمیٹیاں ہوں گی اور ہر مندر کے لیے ٹرسٹی نیوک کر دیے جائیں گے جیون بھر کے لیے رہیں گے جب تک کیوں نے کسی بھرشتہ چار کے آروپ کے لیے ہٹا نہ دیے جائے ایسا اس لیے کیا گیا ہوگا کہ بار بار الیکشن کے جھمیلے سے پولیٹکس پھیل سکتا تھا ایک بار جو چونے گئے وہ جیون بھر کے لیے چون لیے گئے اس پرکار کی بات اس نے کی گئی تھی اور اس کو لاغو بھی کیا گیا اور یہ انگریز جب تک رہے تب تک یہ ویوستہ لاغو رہی دکشن بھارت میں کافی مندروں میں مٹھا دیشوں کو مٹھوں کو ادھکار دیتی گئے اور ان کا کافی وکاس ہوا کسی کا بائیسوہ پرابدھان تھا کہ گورنمنٹ نوٹ ٹو ہول چارج ہنس کورت آف پرپرٹی فر سپورٹ آف یعنی کوئی بھی پرپرٹی جو کی کسی مسجد یا مندر اتیادی کے رکھ رکھاو کے لیے جیسے کوئی سوویگھا کھیت کسی نے دے دیا کسی نے پچھی سے کر دے دیا کہ بھوش میں اس مندر کے ریپیر کے لیے یا پجاری کے لیے یا اس میں جو تیل جلتا ہے اس کے لیے ہم اتنا جمین دے رہے ہیں اس کے اوپر سے یہ کام ہوگا to accept as provided in this act it shall not be lawful for the central government or any state government or for any officer of any government in his official character to undertake or resume the superintendence of any land or other property granted for the purpose یعنی کی اس طرح کی جو دھارمک سمپدا ہے مندر کی مرشد کی اس کو سرکار کا کوئی بھی عاملہ کوئی بھی ادھیکاری اس طرح کی سمپتی کا superintendence نہیں کر سکتا ہے to take part in management management نہیں کر سکتا ہے appropriation of any endowment made for maintenance appropriation نہیں کر سکتا ہے یعنی کی یہ اس کا جو ادھیکرہن ہوتا ہے ادھیکرہن نہیں کر سکتا ہے to nominate or appoint any trustee کسی trustee کا nomination نہیں کر سکتا ہے manager کو نیوکت نہیں کر سکتا ہے اور کسی ادھیکاری کو بھی نیوکت کرنے کا ادھیکار سرکار کو نہیں ہے یہاں تک ہے انتیم دیکھئے لائن to be in any way concerned یعنی کی سرکار کے کسی عملے کو کسی بھی طرح کا concern مندر اور مسجد کی جائدادوں کی پرتی درشانے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی concern رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے بھی بالکل الگ ہو جائے اس میں ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ بہت سارے مندر اور مسجد جو ہے وہ اعتحاسک مہتوکے ہیں اور ان کے repair کی جیسے وہ ٹوٹ رہے ہوں تو ان کا historicity nest نہ ہو جائے اس کے لیے جو archaeological survey of India وغیرہ ہے وہ repair کا کام اس میں کر سکتی ہے یہ چیز سپسٹ ہو گئی کہ 1883 کا act جو تھا وہ مندروں اور مسجدوں کے فیور میں تھا ان کی سوطنترتہ کے فیور میں تھا نہ کی ادھی گرہن کے فیور میں تھا اور اس کے دوارہ پورن روپ سے فری کر دیا گیا لیکن اس کے پہلے بھی کئی ایسے قانون اور پترہ چار ہوئے تھے جس کے دوارہ مندروں کو فیجز میں فری کیا گیا 1883 کے اس قانون کا مہتویا ہے ترسٹ کے اس قانون کا مہتویا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنگال پر پہلے انگریز آئے تو پہلے جگناتھ پوری کو فری کیا گیا government control سے پھر ان کا expansion بڑھتا ہے مدراس میں ادھر دکھشن سے ہوتا ہے آرکوٹ کے یود کو جیتنے کے بعد تو ادھر پھر انہوں نے مندروں کو فری کیا پھر درے درے ان کا انیا پر ہوتے ہوتے کافی ہو گیا اٹھارہ سو ستاون اٹھاون کے بعد expansion رکھ گیا ایک سٹھ اٹھارہ سو ایک سٹھ میں queen victoria نے ساشن اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تب پرسٹ میں یہ فائنل ایسا قانون آیا جو پورے بھارت پر لاغو ہو رہا تھا خاص طور سے ان چھتروں پر جہاں پر برٹش کا direct administration تھا جہاں پر راجہ دیشی راجاؤں کا administration تھا وہاں انگریزوں کا قانون لاغو نہیں ہوتا تھا وہاں راجہ لوگ اپنا چلاتے تھے سو یہ بیجنس جو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہندو مندروں کو قبضہ کر کے اور اس کی ندھی کو لوٹ لیا جائے تو اس کو کس نے شروع کیا انگریزوں نے تو اس کو چھوڑنے میں انٹریسٹ لیا آپ یہاں انڈرلائن دیکھیں کہ justice party ایک party تھی جو انیس سو ٹیس کے election میں آئی اور اس کا مکہ ادہش تھا ہندو ریلیجیس اینڈومنٹ بیل کو یہ کرنا لگانا جس کے دوارا تمیل نانڈو یا مدراز اس میں پریسیڈنسی تعلاتی تھی اس کے سارے مندروں کو قبضہ کر دیتا جسٹس پارٹی کا پہلا جو آیا ہے لیجسلیشن اس میں انیک دوٹیاں تھیں اس کو چیلنج کیا گیا تب انہوں نے موڈیفائیڈ بل پارٹ کروایا انیس سو پچیس میں جو انیس سو چھوڑیس سے لاغو ہوا اور اب ہم اس کے اندر جانا چاہیں گے تو پھر کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انگریزوں کے جمانے سے لاغو تھا یا انگریزوں کے جمانے سے لاغو نہیں تھا بلکہ انگریزوں کے جمانے میں بھی راجیستری یہ چناؤ ہوتے تھے انگریزوں کا ادیش یہ تھا کہ بھارت میں دھیرے دھیرے چناؤ کی ٹریننگ دے دے کر اور پھر اس لیجسلیٹیو اسیمبلی کا پاور بڑھا بڑھا کے اور دھیرے دھیرے اس کو سوائیت اور سوطنطر کر دیا جائے اسی پرکریہ کے تحت مدراز لیجسلیٹیو کاؤنسل کا گھٹن ہوا تھا بائی کیامرل لیجسلیچر تھا یعنی کہ اس میں دو صدن تھے اور اس نے ستکہ میں آتے ہی جو کام اس کو کرنا تھا وہ کر دیا اس میں جو پرمکھ کردار تھے ان کے بارے میں جاننا بھی ایمپورٹنٹ ہے رامہ سوامی ایروڈے را گوینگ کا ٹپا رامہ سوامی جن کو پیار سے لوگ پیریار کہتے ہیں یہ اس سمعے کانگریس لیڈر تھے بعد میں یہ جسٹس پارٹی کے لیڈر بن گئے اور بعد میں انہوں نے اس پارٹی کا نام بدل کے دروڑ کشگم کر دیا اور دروڑ آندولن کی اس تھاپنا میں ان کا بہت بڑا مہتو تھا اور چیف مینیسٹر جنہوں نے اس ایکٹ کو پارٹ کروایا انیس سو تیس سے انیس سو چھ بیس کے بیچ دو بار ان کا نام تھا پانگانتی رامہ رایا ننگر یہ گاندھی جی کے ٹیکٹیکل سپورٹ سے جیتے تھے چونکہ گاندھی جی نے جو ان کے گاندھی جی کے فولورز تھے ان کو کہا تھا کہ آپ مدراز کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کرو تو اس سے ہوا کہ یہ لوگ جو مندر کے سمرتھک بھی اس میں کہی تھے انہوں نے چناؤں میں بھاگ نہیں لیا مندر کی سوطنتتہ کے سمرتھک اور جیسٹس پارٹی والے اس میں جیت گئے اب ان کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا جاننا ضروری ہے یہ جو تھے مکہ منتری یہ کینگ آف پانگل سٹیٹ تھے اس کے بارے میں پیریار اسٹین میں لکھا ہے کھانے کا مطلب یہ ہے یہ کوئی دھارمک بھاونا سے پریریتھ ہو کر مندروں کا آدھی گرہن کا قانون انہوں نے نہیں بنایا تھا بلکہ ان کے من میں ہندووں کا کسی ایک ورگ کے پرتی نفرت کی بھاونا تھی اور ان کے ادھیکاروں یا ویشے ستھان سے ان کو بہت نفرت تھے اس کے لئے کوئی دوسرا مادیام نہ اپنا کر انہوں نے مندروں پر ہی قبضہ کر لیا اور ان کے مطر یا گرو تھے رامسوامی جن کو پیریار کہا جاتا ہے کہ سوشل ورک میں آئے راجہ جو ان کے مطر تھے وہ تو کانون بنانے میں لگے لیکن پیریار سوشل ورک میں آئے اور انہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کے مندروں پر جوتے اور چپلوں کی مالاؤں کو پانا پانا کر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ان میں کوئی شکتی نہیں ہے اور یہ بیکار ہیں اس قرح سے دکھانک پرانت میں ہندو فوبیا کا جنم ہوا اور ہندو فوبیا ہونے سے بعد میں پروٹسٹنٹ کرسچن مشنری جو ابھی وہاں سکریہ ہے اس کو اس ماحول میں ایکو سسٹم میں سفلتہ پرابت کرنے میں دھرم پریورتن کرنے میں کافی مدد بھی یعنی ہندووں کا عیسائی میں دھرمان پرن اور ہندو مندروں اور دیوتاؤں کا ہندو دیوتاؤں کا اپمان اور ہندو مندروں کا آدھی گرہن یہ ایک خاص گروپ کے سدسٹیوں دوارہ کیا گیا اتہ اس کو بلکل اینو سینٹ ایکشن نہیں کہا جا سکتا بلکہ پردوشت منوبرتے سے کیا گیا ہندو فوبیا کام ہی مانا جائے گا کئی باتیں ہیں پیریار گاندھی جی کے اننے پریمی بھی تھے اور جب گاندھی جی امیرکی ہوئی تھی اس سمیں پیریار نے یہاں تک کہا تھا ہندو دھارم کا نام بدل کر کے گاندھی دھارم رکھ لیا جائے گاندھی دھارم ہو ہندو دھارم کا نام آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ان کے ہی سنگٹروں دورہ چلا گیا اخبار ہے سوال اٹھتا ہے کہ گاندھی جی کا جو چھپا ہوا رہسے میں چریتر اب ہم لوگوں کے سامنے دھیرے دھیرے سپسٹ ہو رہا ہے وہ کوئی تاجب نہیں کہ ہندو مندروں کے ادھیک رہن کا جو کارکٹر میں انہوں نے کیا یا بعد میں جواہرلال نہروں نے کیا وہ گاندھی جی کی گپت پریڑنا سے ہی ہوا ہو یہ پیریار کے کچھ اس سمیں کے اخباروں میں چھپے نیوز ہیں انہوں نے رام اور سیتا کی ننگی مرتیوں کو پریڑ کروایا جگہ جگہ اپمانت کیا بھگوان گانیش کے مندروں میں جا کے مرتیوں کو توڑا ہے یہ چیزیں پہلے جب انیسو سیکسٹیز میں میں چھوٹا تھا وہ اخباروں میں آتی تھی یہ باتیں آج کے جنریشن کے لوگ یہ ان باتوں کو نہیں جانتے اب ہم آج آتے ہیں آزاد بھارت یہ تو ہوا کہ آزادی کے پہلے جو الیکشن ہوتے تھے اس میں جو لوگ چن کے آئے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کی ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو آزادی دے کر کوئی اچھا کام کیا جب آزاد ہوتے ہی یا الیکٹیڈ باڈی میں آتے ہی اس طرح کے دیسٹرکٹیو ڈیوائیسیو ہیٹریڈ پر گتیویدیوں میں بھی لگ گئے ہنسک گتیویدیوں میں کیا یہ ہنسک گتیویدی نہیں ہے تو جیسے ہی بھارت آزاد ہوتا ہے تو اس قانون کو اور بھی پختہ بنانے کے لیے اور پربہاوی اور زیادہ اس میں نیانترن اور اس کے اوریجنل داتاؤں ڈونر سے اتیادی کے مہتوکو اور ادھک ختم کرنے والا قانون انیس سو ایک آون ملے کے آیا گیا چیف منسٹر سے پی ایس کمار سوامی راجہ اور یہ انڈین نیشنل کانگریز کے تھے اور پرائن مینسٹر نہرو تھے یہ ہے وہ کانون نائنٹین پیفٹی ون کا ایکٹ تو ایمنڈ مدراز اندوریلیزیز چیریٹیبل انڈوریمنٹس ایکٹ اس کے بعد اس نے پھر نائنٹین فیفٹی نائن میں اس کو اور پوختہ کیا گیا اور ہندو دھرم ویرودی بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کے نرماتہ تھے کام راج جو چیف منسٹر تھے اور انڈین نیشنل کانگریز کے تھے اور پردھان منطری اگین جوہرلال نہرو تھے یہ نہرو جی کے بلکل قریبی آتی بیہار میں بھی اس سمیں کانگریز کا چیف منسٹر تھا انہوں سے ایک آون میں نہیں بلکہ پچاس میں ہی انہوں نے اپنا کام تیار کر کے رکھا تھا بیہار ہندو ریلیجنس ٹرس نائنٹین فیفٹی تو ایک آون میں وہ چھپ کے گجٹ میں آتا ہے اس سمیں بھی بیہار کے مکہ منطری سرکریشن سینگ کانگریز کے تھے اور پردھان منطری نہرو کانگریز کے تھے جہاں جہاں بھی کانگریزی مکہ منطری تھے انہوں نے راج اس طرح پر یہ قانون بنوا دیے اب آج جب کوئی سوال کرتا ہے ہماری ستہ نشین پارٹی سے کہ آپ ان کانونوں کو نرست کیوں نہیں کرتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ یہ تو راجس سرکاروں نے بنائے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ریلیجنس انڈویمنٹ جو ہے اور مندر وغیرہ یہ کنکرنٹ لیسٹ میں راج سرکار بھی کانون بنا سکتی اور کیندر سرکار بھی بنا سکتی اور کیندر سرکار اور راج سرکار جب ایک ہی وندو پر کانون بنائے تو کیندر کا کانون پاورفل ہونے کے قارن راج کارن نہیں لگو ہو پائے گا دوسری بات یہ ہے کہ 1863 کا انگریجوں کا جو کانون بنایا ہوا تھا اس کو فورس آف پارلیمنٹری ایکٹ دیا گیا ہے جو بھی انگریجوں کے ایکٹ تھے جیسے IPC CRPC سب انڈین پولیس ایکٹ سب ہی کو انڈین پارلیمنٹ کے ایکٹ کی شکتی دی گئی تو 1863 کے ریلیجیس انڈومنٹ ایکٹ جو کی ایک پارلیمنٹری سنٹرل ایکٹ تھا اس کو نرست کرتے ہوئے یہ راجیوں نے بینا اس کی چرچہ کیا ہوئے کہ ہم اس کو موڈیفائی کر رہے ہیں یا اس کو نرست کر رہے ہیں بینا کچھ کیے اپنا پرکاشت کر دیا ایکٹ بنا بنا کے تو یہ کہاں تک نیائی سنگک ہے اس کی نیائی اکتہ پر جانچ ہونی چاہیے اسی پرکار ہم یہ دیکھیں اندھر پردیش کا ہوا ہے اڑی سا میں بنا ہے سب بھی ابھی حال میں اترہ کھنڈ سرکار نے کچھ اس پرکار کی ترک پرست کی وہاں کے ہائی پورٹ میں جیسے یہ جو ہے یہ کیا ہے کیا چیز ہے کہ اس کو ہائی کوٹ آرڈر دے دے تک آرڈر کر لوں اور اس آدھار پر سرکار ادھی گرہنڈ کر لے اب ہم ایک ابھی حال کے نیوزوں کے بارے میں آتے ہیں تو ہائی کوٹ ریجیکٹ پلی چیلنجنگ ہندو ریلیجیس اینڈ چیلیٹیبل اینڈ ڈومن ایکٹ یہ ریجیکٹ کر دیا گیا کچھ لوگوں نے کمیل نادو میں اس ایکٹ کو چیلنج کیا تھا 1959 کے موڈیفائیڈ ایکٹ کو کہ یہ ہمارے سامیتانی ادھکاروں کا حنن ہے تو ہائی کوٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ ایکنی سپریم کوٹ نے کہا کہ سپریم کوٹ اگریز تو ہیئر پلی اگینس مدراز ہائی کوٹ پیٹیشن سیکنگ اپوائنٹ مینٹ اف پینل ان ٹیمپل یہ ہے صرف ایک لیمیٹیڈ سکوپ کے لیے ٹیمپل میں جو پینل اپوائنٹ مینٹ ہوتا ہے اس میں سرکار کی دکھل اندازی جو ہوتی ہے وہ نہ ہو زیادہ اب ادھر ایک سپریم کوٹ کا نیوز آیا ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے کی کی مدر میں مندر کے دھن کیوں نہیں خرچ ہونے چاہیے سپریم کوٹ observe observation دیا ہے تو کیوں نہیں ہونے چاہیے پرشن بچک ہے یہ پرشن اس طرح کا تو کسی کے بارے میں اٹھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر پریدر شی کے پاس دو مکان ہیں ایک مکان میں خود رہتے ہیں دوسرا مکان کا پریوک جن ہیت میں کیوں نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس طرح کے سوال بیتوکے ہوتے کیوں نہیں ہونا چاہیے گنگا کے پانی سے کو یمنا میں ملا کر اور گدابری میں کیوں نہیں بھی لہ دینا چاہیے اس طرح کے بیتوکے سوال ہوتے ہیں ان کا کوئی ترک نہیں ہوتا یہ کوئی ترکی ہوتے ہیں ایک اندیوز ہے کہ تیمپل سکیٹر تو لارجر نیڈس سوسائیٹی سپریم کورٹ گیس سرمان تو ہندوز ڈاؤٹ نیسیٹی اف ریزیٹنگ ایٹین سکسٹی ریلیجیس انڈومنٹ اس نیوز میں کیا ہے کہ مہدے کو یہاں بھی نہیں معلوم ہے کہ 1863 ریلیجیس انڈومنٹ جو مسجیدوں اور مندیروں دونوں کو سرکارین انڈومنٹ مکتو رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا نہ کہ وہ سرف ہندو کے لیے ہے اور نہ ہندو کے مندیروں پر سرکار کو قبضہ کرنے کا عدی کار دیتا ہے تو سنبھا وطہ اس ایکٹ کو کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے صرف نام سن کر ہی انمان لگانے کوشش کیس میں یہ بات ہوگی اور ایسا سوچ کے چلا جا رہا چاہیے جس کے دوارہ سرکار عدی کاریوں کو پور نتح مندیر اور مسجد کے اپنے کو مکت رکھنا چاہیے ایک پرشن جو اٹھایا گیا کی کی نہیں اس کو خرچ کر چاہیے جن ہی تو اس پرشن کا اتر جو ہے انگریز دوارہ پاریت 1870 کے ریگولیشن اور 1863 کے ریلیجر انڈومنٹ ایک اور انیک پترہ چار ادھکاریوں میں جو پترہ چار ہوئے ہیں گورنر جنرل وغیرے سے اس میں دیا جا چکا ہے پہلی دوسری بات یہ کی عام طور پر ہمیشہ دان کرتا دان کرتے سمجھا ہے سپشٹ کر دیتا ہے کہ اس کی سمپتھی ترتھا بھوشی میں اس سے ارجت آئے کن ادوشیوں کے لئے خرچ کی جا سکتی ہے بھوشی کے کسی بھی دیش میں ایسی ویوستہ نہیں ہے کہ اس طرح کی سمپتھی سرکار لوگ کلیان کے نام پر کسی انہی طریقے سے کر سکے انگلین وغیرہ میں ایسی اینڈومین کی پروپرٹیز اب اگر یوز نہیں ہو رہی ہے تو وہ پڑے ہوئے ہیں خندر ہیں لیکن چکی وہ جس طرح کے یوز کے لیے کسی نے اس میں ویدھو آشرم کے لیے پتھا اور کسی پرکار سے نہیں ہو اس کے علاوہ سرکار کا اس طرح کی سمپتیوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے نہ ہو نہ چاہیے مندیروں کی سمپتیوں کو لوٹنے کی جو ویوستہ ابھی سرکاروں نے کر رکھی ہے وہ سمویدھان دوارہ ہندووں کو پردت مولک عدھکار کی دھارہ چھبیس کا بھی پورن روپین اولنگ ہے جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ فنڈامینتل رائٹس آر ان ویلیوی ایلیوی یعنی فنڈامینتل رائٹس کو چھینہ نہیں جا سکتا ہے جبکہ یہ فنڈامینتل رائٹس سیکشن میں چھبیس میں کہتا ہے کہ Freedom to Manage Religious Affaires Subject to Public Order Morality and Health Every Religious Denomination or Any Section Thereof Shall Have the Right یعنی ہر دھارمی سمپردائے تتھا ان سمپردائیوں میں بھی اپ سمپردائے ہوتے ہیں انہیں بھی آدھیکار ہے کی to Establish and Maintain Institutions for Religious and Charitable Purpose اس کے لیے بنا سکتے ہیں to اپنے دھارمی معاملوں کو جیسے چاہیں چلا سکتے ہیں to own and acquire movable and immovable property own کریں مندیروں کو ہم own کریں اور acquire کریں جو ہمیں ڈونیشن ملتا ہے ہنڈی میں جو پیسہ آتا ہے اسے اور زمین اور سمپتی خرید یں بیلڈنگ بنائیں کچھ بکاس کریں اس کا حق ہے اور آخری تو ایڈمنیسٹر سچ پروپرٹی ان اکارڈنس ویڈ لاغ یہ بھارت کے راجیوں کے جو قانون ہیں بھی چل رہے ہیں سرکاروں کے دورہ بنائے گئے یہ ان سب ہی چار سب دی گیا عدی کار ہنن کرتے ہیں اور اس طرح سے گھور مطلب ہندو کے لیے بیمانی اس کو دیا ہی نہیں گیا یہ تو صرف مسلمانوں پہ مل رہا ہے یا کرسکن کو مل جائے گا لیکن ہندو فنڈمنٹل رائت مانگنے کے بھی ادھکاری نہیں ہیں کچھ اس طرح کی بھو آج کل کی گتی ویڈیو اور مدراز ہائی گوڈ کے ججمنٹ اتیادی سے آتی ہے اب ہم آ جائیں کہ بھارت میں مندروں کے سرکاری نینترن کا اتحاس اصلی اتحاس ہے کیونکہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ٹائم میں شروع ہو گیا تھا جو کچھ نہیں جانتا ہے وہ یہ بول دیتا ہے تو محمد بن قاسم نے جب سندھ بہادر بیقتی تھا تو لیکن وہ ایک ادار دیالو اور مہان بیقتی بیٹھا اس نے اپنے خلیفہ کے آدیش پر حلیح حملہ کیا لیکن جب اس نے لوگوں پر وجہ پر کر لی تب اس نے لوگوں کو کہا نیواسیوں کو اور برہمنوں کو کہ آپ اپنے مندر بنائیں اور بینا ڈر کے رہیں صرف ہمیں ججیہ دیتے جائیں اور جو ٹیکس ہے آپ اپنے دھارمک ریتی رواج کا پالن کریں جو اپنے انسیسٹر سے سیکھا ہے اور وہ چڑھاوہ بھی چڑھائیں چڑھاوے میں اس نے کر دیا کہ جیسے سو روپیہ اگر چڑھاوہ ہوتا ہے تو سنتانوے روپیہ خزانے میں میر قاسم یا خلیفہ جس کا بھی خزانہ تھا اس میں چلا جائے گا تین روپیہ وہ اپنے لئے ہندو رکھ سکتے ہیں جس سے مندر کے سیوہ دار صفائق کرمچاری پروہ پھول پوش بھوک دیپ کی اتیادی کا ایوجن کرنا پڑتا ہے تو تین روپیہ اس کے لئے بھی انمتی دی باقی داریمنڈر was to be paid into treasury and accounted for it would be safe in keeping of company اب یہاں سے شروع ہوتا ہے پہلی بار کسی بھی ہندو مندر کا سرکار دوارہ اس کے بعد ایک بات اور ہے مہتو پورن کہ اس نے جو سینک لڑنے آئے تھے ان کو مارنے کا عادش تو عوض شدیا تھا لیکن جن سادھارا جو مزدور تھے کسان تھے تھٹھے رہ تھے کرافٹس من تھے ان کو کہا کہ ان کو مت مارے ان کو آپ جزیہ کر لو اور ان کے ان سے ٹیکس لو جبردست اور پھر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے تو ٹیکس بھی دو طرح کا رکھا گیا جیسے مسلمانوں کے لیے کھیتی کی اوپج کا ایک بٹا دس اور ہندووں کے لیے 50% اور جزیہ وغیرہ بھی لگایا گیا جو پرانے جو حدیثوں کے حساب سے جو ریٹ تھے تو ہنفی سکول میں اس کا تین گونہ تک allowed ہے تو اچھا خاصا جزیہ بھی بڑھا کر رکھا گیا لیکن لوگوں کو جینے کا عدیقار پروٹیکشن کا عدیقار عزت کا عدیقار اور پوجہ کا عدیقار دیا گیا یہ چچنامہ ایک کتاب ہے عربی میں لکھی گئی ہے اسی سمیے کے ایک ودوان دورہ لکھی گئی تھی اور اس کو کوٹ کیا ہے ایلیٹ ان ڈاؤنسن نے اپنی کتاب میں جہاں سے میں نے محمد بن قاسم کی دیالکہ کے کئی پرنام ہوئے پہلا یا کی ہندو ججیہ بڑے مندروں سے سرکار کو چڑھاوہ دوارہ اچھی آئے ہونے لگی اس لیے ہندووں کے کافی مندر اس وجہ سے بچ بھی گئے خاص طرح سے بڑے مندر جو جسے انکم کافی دور دور کے لوگ آتے تھے ملتان کے ٹیمپل میں آسام تک کے لوگ آتے تھے بہت چیزیں چڑھاوہ چڑھاتے تھے آنا وشک بھیر کو کم کرنے کے لیے چڑھاوے کی ایک نیون تم در فکس کی گئی اور بعد میں اس کو یہ محمد وید قاسم کے باد ہوا ہے کافی بات میں تیت یاترہ کر کے روپ میں لگا دیا گیا یعنی پیلگرم ٹیکس اور اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس تیروپتی اتیادی مندیروں میں جو یاتری جاتے ہیں بھگ جاتے ہیں ان سے شلک وصول آج تو نشیط روپ سے کچھ بھی اس میں اچھائی رہی ہوگی جو آج کی ستندر بھارت کی سرکار بھی اس پیلگرم ٹیکس کو انیک مندیروں میں لگائے ہوئے جہاں جانے کے پہلے ہندو وں کو ٹیکس آج کل آن لائن پیمنٹ کر کے ٹکٹ لینا پڑتا ہے اور ہندو مندیروں کو سرکار نینترن میں لینے کی جو ویوست تھا محمد بن قاسم نے شروع کی تھی ہوا بھارت میں دو بار بند ایک اور دوسری بار انگریز نے اس کو 1811 میں بند کیا اور یہ جو بند ہوا انگریز وں جو دان ڈونیشن ہے ہیرے جو بھارت جو کچھ بھی اب اس میں اور بھی باتیں ہیں کہ مغلوں نے دونوں طرح سے لیا تھا اور قریب سال میں جیتی تھیاترہ کر جو تھا یہ سب ہی جگہ لاگو تھا نہ صرف مغل شامراج میں کے سب ہی مندیروں پر بلکی گنگا سنان پر پریاغ پر جہاں گیا میں پتری پکچ کا جو پند دان ہوتا ہے اس سب پر تھا لگا ہوا اور انگریجوں نے جب بنگال پر قبضہ کیا تو یہ سب ان کے ہاتھ آیا اور مندیروں پر نیانترن تھا اور مسجد تو سرکاری تھے ہی سرکاری پیسے سے چلتے تھے تو مسجد بھی انگریجوں کے نیانترن میں آگئے اور اس کے پہلے انگریجوں کے آنے کے پہلے ماراتھاؤں نے راج کیا تھا ساٹھ ورشوں تک لیکن یہ ماراتھا دوسرے ماراتھا تھے جو تھے تو مطلب شیواجی کے ہی ونشج رگو جی بھونسلے لیکن یہ ناگپور کے راجہ تھے اور یہ حملہ کرتے تھے اس میں لاکھوں ہندو عام جنتہ کو مار ڈالتے تھے پنداریوں کی مدد لیتے تھے ان حملوں میں پنداری پتھان مرسینریز ہوتے تھے جو پیسے کے لیے کسی کی بھی سینہ میں شامل ہو جاتے تھے اور لوٹ کی مال پر ان مراتے اور بڑی کروڑتا سے انہوں نے پیسے وصولے پیلگرم ٹیکس ہوگیر اور ستھی یہ تھی اس سمیں جو بی گریب ہوتا تھا چلا آیا اور اس کے پاس ٹیکس دینے کے پیسے نہیں ہیں تو سنکلپ لے کر آیا ہے تو وہ پھر لوٹتا نہیں تھا وہ ہی مر جاتا کہ ہم جگناہ جی کو نہیں دیکھ پائے تو ہم جان یہ ہی دے دیں تو یہ سب کافی دینی آوستہ تھی بھکتوں کی دور آوستہ تھی اس بشے پر کتابیں ہیں آثنتic کتابیں ہیں اور archive dot org پر مل جاتی ہیں ان کو آپ پڑھئیے گا اور یہ رکم 9 لاکھ روپے مغلوں کے ٹائم میں صرف جگناہ پوری کے پیلگرم ٹیکس سے ہنڈی کا تو مال الگ صرف پیلگرم ٹیکس سے 9 لاکھ روپے آتے تھے لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے یہ ریسائیڈ کیا کہ اتنا خرورتہ پورن کام نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہندو جنتہ کا وشواس جیت کر رکھنا ہے اور جنتہ اگر نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی بھی شاسن نہیں چلا سکتا ہے اور بیس یہ ہے کہ ٹیمپل کا منیجمنٹ جنہی لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو دو تین سالوں تک یہ بند رہا ٹیکس لیکن پھر اس میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ ہم وہاں پر میلا کیس پولیس کی بیوستہ کرتے ہیں سورپشا کی بیوستہ کرتے ہیں تو کچھ ٹیکس لینا ہوگا نہیں چلے کیسے اور مندر والے آ کر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے گھٹ رہے ہیں تو کوئی ٹیکس لیا جائے تو دو سال کے تین سال کے برک کے بعد انہوں نے ٹیکس کا ایکسپیریمنٹ کیا لیکن ٹیکس کی دریں بہت کم رکھی گئیں پہلے جیسے سولہ روپیہ ہوتا تھا لیکن انہوں نے دو روپیہ رکھا اور ایک خاص دروازہ تھا شاید اس کا کوئی پویتر مہت پرہ ہو اس سے گھسنے والوں کو چھ روپیہ لیا جاتا تھا تو ان کا ٹیکس کلیکشن ایک لاکھ روپیہ سے زیادہ کبھی نہیں ہوا جب مغلوں کا ٹائم میں 9 لاکھ روپیہ 10 لاکھ ملاج علا کر مندر کے ہی مینٹیننس میں خرچ ہو جاتا تھا اس سے جو ایکاؤنٹس پبلشد ہوئے ہیں اس میں دو چار ہزار کبھی سرکار کو دینا ہی پڑتا تھا مندر کے خرچ کے لیے کیونکہ اس چھتر میں ارول تھا کہ جو بھاکت آئے ہیں وہ کھائیں گے اور اپنا کھانا نہیں بنا اس میں پترہ چالتے رہے اور بار بہت کم سمیے کے اندر ترہ ترہ کے ایکسپریمنٹ کرتے رہے انہوں نے ڈیریکٹیوز بھیجے جیسے ایک ڈیریکٹیو کو آپ دیکھیں you will assure the براہمین at the پگوڑا of Jagdhanaut that they will not be required to pay any other revenue or tribute to the british government than that which they may have been in the habit of paying to the maratha government and they will be protected in the exercise of their religious duties to them and they can and Campbell further instruction that the property is valuable things and they will not to put a car to have to have to to have have to have to کو کام کرنے سے منہ کیا دیں اس کے علاوہ ایک پتر ہم دیکھیں pew commissioner for the affairs of province Katak نے ریکھا appointment of a committee of pundits to superintendent the affairs of the temple under the supervision of collector of the pilgrim tax who would scrutinize the receipts and disbursements of the temple so committee ہوگی تین پنڈیتوں کی وہ کام کرے گی اور اس کے چین میں اس ایریا کے جو ہندو ہیں عزددار ہندو ہیں ان سے باتشیت کر کے چنا جائے گا اور ان کے جو حساب کھاتے ہوں گے ان کی جانچ بھر کرنے سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے جی اڈنی ایک تھے گورنر جنرل کانسل کے سدرسیہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بالکل اس طرح کی حرکتن سے الگ رہنا چاہیے اور ہمیں ہندووں کو ان کے مندیروں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے وہ جیسا آپ میں چاہیں چلا ہیں انہوں نے کہا if the revenues of the temple were insufficient for its support a tax should be levied to meet the deficiency but that government should have no direct concern with the matters related to the maintenance of the temple or payment of the officers یعنی سرکار کو بندیر کے معاملات سے کوئی concern ہی نہیں رہنا چاہیے اسی پرکار کے دھیر سارے پترہ چار ہیں اور ویبین لوگوں کے متوجہ سے یہاں ہاں دیکھیں کہ provision should be made for the protection of the pilgrims from undue extraction on the part of officers of the government or of the temple government کے جو سپاہی ہوتے تھے وہ جنتہ سے دو روپیہ کے بدلہ چار روپیہ بھی لے لیتے تھے چیچار کر کے یہ سب بھی سپاہی لوگ جہاں بھی آج بھی سپاہی ویسے ہی ہوتے ہیں تو کر لیتے تھے تو اس سے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کافی ویابستھائیں کی اور ویجلینٹ رہے یہ پترہ چار میں جو مہتوپورن باتیں ہیں میں بیچ بیچ میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ the general superintendent's of collection of the control of officers employed in performance of their duties shall be vested in board of revenue or tax ایک خاص جگہ ہے اتھرہ نلہ وہاں دس روپیہ ہوگا اور لوکنات پر چھے روپیہ ہوگا یہ لال جاتری کے نام سے اور باقی جو جاتری ہوں گے all other pilgrims ان کو دو روپیہ دینے ہوں گے اور اسی میں سے کچھ سیلری یا فی جو پندیت پندہ اندر محل کرتے ہیں ان کو بھی سرکار دے دیا کرے گی ان کی انکه انڈا سیلری تخلی ان کو دے دیا کرنا انکہ ان گیا اور خانوہ کے قریب انہوں نے کہا کہ سب کو آپ چھوڑ دیجئے سب میں جھن جھت میں پڑھئے تو ان سب باتوں کے چلنے کے باگ دیا کہ گورنر جنرل is entirely of opinion that it would be advisable to leave the superintendence of its concerns to the hereditary priests in case any fixed order of succession is established اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جیسے وہ اس مندر کا نرمان جو کروایا تھا وہ رایہ خوردہ کے پروزوں نے کروایا تھا اور اسی سمیہ جو کئی طرح کے پندیت وغیرہ انہوں نے بحال کیا تھے ہیڈ پریسٹ وغیرہ انہی کے ونشج ابھی بھی وہاں کام کرتے تھے تو یہ کہا گیا کہ انہی پر ہم چھوڑ دیں نہ کہ ہم اپنا کچھ تانگڑھانے کی کوشش کریں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس سے ہونے والے منافع کو بڑھانا چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم لوگ اس پر حاوی رہیں لیکن ان کی چلی نہیں یہ بات پارلیمنٹ تک میں لنڈن میں بھی ہو چھی اور اس پر کافی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بیچ بیواد بھی ہوا جتنے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز آف ڈا ایسٹ انڈیا کمپنی تھے اور ان لوگوں نے یونینیمسلی لنڈن میں یا یونینیمسلی ہوا کہ یہ کام غلط ہے مندیروں کو کمزہ کرنا اس کے پیسے لینا اس میں کر لگانا سے بلکل غلط ہے اور اس کو تکال بند کیا جانا چاہیے ہونٹر جو کلکٹر آف پیلگرم ٹیکس تھے انہوں نے لکھا گورنر جنرل کو i think it is very desirable that all interference on the part of government should be withdrawn as far as respecting the interior management of the temple and in lieu of that entire management اس کا اگلا بیان بھی interesting ہے i think it is very desirable that all interference on the part of government should be drawn as far as respecting the interior management of the temple and in lieu of that the entire management of the ceremonies and internal authority over the priests be vested in one person on whom and on whose heirs the proprietary rights and patronage of the temple be graciously conferred but we need to have to do it with Anyway that we have to tenho which we want to be taken to the village of our community and people to release their energies from the temple and personal authority in the community, اور اور ان کو قام کرنے دیا جائے اور ہم صرف کوئی چوری 걸�پلہ یہ کرتا ہے اس کی ہم جانت پرتال کریں کوئی ہنسہ ہوتی ہے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں property rights اس کے لئے اور اس کے علاوہ اندرونی منیجمنٹ کو جب ہم تیاغ دیں گے تو ہم ایک انفلوینشیل فورس جگرنات مندر کے پاس رکھیں گے سینا کہ کوئی بھی دوسرے لوگ اس کو آ کر لوٹ نہ سکیں چونکہ اس سمیں بھی چھوٹی چھوٹی شکٹیاں چھوٹے چھوٹے راجہ چھوٹے چھوٹے فورس مغل اور ان کے ٹکڑے بھی تھے وہ کوئی بھی حاملہ کر سکتا تھا دھنکی رالج میں اچھا ایک چیز اور ہے کہ جب گورنر جنرل نے یہ بلگے اس کو پہلے بتانا چاہیتا کہ جب یہ منشا لی کی ہم جگنات مندر چھتر کو بھی قبضہ کر لیتے ہیں اس جلے کو بھی تب اس نے وہاں کے پانڈیتوں کو ایک اپنے میتر کے مادھیم سے خط بھیجا کلکتہ کے ایک پانڈیت تھے کہ آپ ہم سے نہ ڈر ہیں ہم پورانے شاسکوں جیسے نہیں رہیں گے اور ہم آپ سے پیار اور محبت بڑھانا چاہتے ہیں جب گنات پوری کے پانڈیتوں کو یہ بڑے بھلے لوگ ہیں اور یہ آپ کو فری کام کرنے دیں گے اور آپ لوگ ان سے نہ ڈر ہیں اور یہ آپ کی رکشہ بھی کریں گے دسیوں لوگوں سے اس کے بعد ایک پروسیشن نکالا گیا اور پندوں سے پندیتوں سے کہا گیا کہ آپ بھگوان کی اچھا جج کر لیں آپ کی جو بھی ویدھی ہوتی ہوگی اس سے اور اگر بھگوان انمتی دیتے ہیں تب ہی آپ ہمیں آنے دیجئے تو ایک مارچ اٹھارہ سو چار میں اس پرکار کا کیا گیا کچھ ٹوٹکا بھار میں کریا جس سے کی یا پتہ لگا کہ بھگوان بھی خوش ہیں انگریجوں سے اور ان کو آنے دیا جائے اب ہے کہ اس گھٹنا کے بار ٹیکسز کے لیے ان لوگوں نے بہت سٹڈی کی کہ پرانے کسٹمز کیا تھے مراتہ کیسے لیتے تھے اور اس آدھار پر اس کو کافی ڈیلیوٹ کر کے بڑھیا بناتے ہوئے اور یہ کیا گیا لے بھی لیے گئے اب آ جائیں کچھ کرسپانڈنس جو بہتہ پورن ہے ایک ریگولیشن آیا اٹھارہ سو پانچ میں بھگل پیریڈ میں اور مراتہ پیریڈ میں یہاں ویوستہ تھی کہ وہاں کی عام جنتہ سے بھی جگرنات مندر کے نام پر کچھ ٹیکس لیا جاتا تھا تو انگریجوں نے آنے پر اس ٹیکس کو ابولش کیا کہا کہ جو نارمل ٹیکس ہے وہ لگے گا اور ٹیکس کے علاوہ نتھنگ کنٹینڈ ڈیلیشن شیل بھی کانسٹرورٹ تو آتھرائیز ڈیلیشن آف ایڈرینڈس اف ایڈیلانڈس ایڈنی ڈیلنڈس یعنی مندیر کو جو جمینے دھارمک لوگ دے گئے ہیں ان کے اوپر ہم ٹیکس لائنڈ ٹیکس کا ریزم ڈیلیشن نہیں کریں گے بلکہ اس پر جو مندر کا حق ہے مندر ہی اس سے رکم بسو لے گی اور بعد میں ایک یہ بھی ہوا کہ پنداز کی فیل ٹکس کر دی جائے تاکہ وہ منمانہ نہ لے اور یا تو وہ ڈائریکٹ لے یا سرکار بھی کچھ ان کو دے گی رسولی گھٹناوں کے بار کریب کریب اٹھارہ سو گیارہ سے تیرہ کے بیچ میں یہ مندر پورن روپ سے ہی دوں کو دے دیا گیا اور اسی کے دیگر مدرہ سے بھی جتنے ٹیمپل لیا گیا تھے سب دے دیا گیا the superintendence of the temple of jagadnaath and its interior economy the conduct and management of its officers and the entire control over the priests officers and servants attached to the idol and to the temple shall be vested in an assembly of pundits or learned brahmins who on all occasions shall be guided by the recorded rules and institutions of the temple or by long and established uses پرمپراؤں کے آدھار پر وہ چلائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافی کافی اس پرکار کے پرترچار ہیں سبھی کو بتانا ضروری نہیں ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بھاونا تھی کہ ہم christian government ہیں اور ایک ہندو کے temple کو قبضہ کر رہے ہیں یا بالکل unethic کارے ہیں بلکہ کسی سرکار کو کسی مندر کو قبضہ کرنا ہی نہیں چاہیے وہ سیکولر سرکار کا کام سیکولرزم ہوتا ہے دکی مندر کبضہ کرنا کی بحث کے بعد ایک علاہوہ نشکرس ہے کہ اسٹھ انڈیا کمپنی کوئی بھی پرمپرہ کو کمزور نہ کرے جس پرمپرہ کے دوارا جنتا بھاکتی اور دیوان بنتی ہے نیتک بنتی ہے اور جگنات کوری کا اس دشاہ میں جنتا کو نیتک اور دھارمک بنائے رکھنے میں بہت بڑا یوگدان ہے اس لیے اس سنسٹھا کو بلکل کمزور نہ ہونے دیا جائے اور مندر سنسٹھا کو مضبوطی پردان کیا جائے یا میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں دکھانے کے لیے کہ انگریزوں کی منشاہ یہ بلکل نہیں تھی کہ ہمارے مندروں اور سنسٹھاوں کو کمزور کیا جائے تاکہ ان کا دھرم پرورتن کیا جا سکے یہ افوہ ہیں اتھوہ ترہ ترہ کی جو ہوتی ہے میڈیا آج کسیل میڈیا یونیورسٹی ہوتی ہے ایک اور اسی طرح کا ہے کہ the court wanted that the government should dissociate itself from the affairs of the Jagannath temple the court had criticized the proposed administration of the temple by a committee of pundits to be nominated by the government یہاں محتوپرن یہ ہے کہ پندیت کو بھی سرکار نومینیٹ کیوں کرے گی court نے یہ کہا کہ میں پندیت کو بھی پندیتوں کے بیٹ سے ہی آنے دیگی سرکار کیوں نومینیٹ کرے گی تو اس بات کا بھی دھیان دیا گیا اب آج آپ دیکھئے کہ آج بھن سرکاریں تمیلناڈ ہے کوئی بھی ہے کہ جہاں بھی ہے آندھر پردیش ہے وہاں مندر کمیٹیوں میں آدھکاری نومینیٹ کرنا تو چھوڑیے یہ سرکاری آدھکاری ہی بیٹھتے ہیں آئیے اس آفیسر بیٹھتے ہیں بھنیٹ گو Chic الإماملوم Ш to elect the priests who are to superintend the affairs of a Hindu temple or to exercise control over its ministers and officers or to take the management of its funds management of its funds would seem to us to be a direct invasion of the most revered of the Hindu institutions بہت important East India Company کے Court of Directors نے کہا کہ یہ ایک direct invasion ہے Hindu institutions میں سب سے سممانت institutionوں کے پرتی direct invasion اور یہ invasion آج بھارت کی راجے سرکاریں کر رہی ہیں ہندو اپنے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انگریز ادھیکاری کتنے زیادہ پڑھے لکھے اور بڑھیا ہوتے تھے جبکہ آج بھارتی ایرازمیتی میں جو چونے ہوئے ہوتے ہیں ہم تو جانتے ہیں کہ پچاس پرچیشت یا کتنے پرچیشتوں کی آپرادھک چھوی ہوتی ہے بیگراؤنڈ ہوتی ہے یہ سب ہم نیوزوں میں پڑھتے ہیں اور اس وقت اور ان کی شکھا دکھچا بھی کمزور ہوتی ہے تو ہم ان کی تلنا انگریزوں سے نہیں کر سکتے ہیں آج کے لوگ جو مندیروں کو لوٹ رہے ہیں مشچت روپ سے بہت ہی گھٹیا درجے کی انسیتہ والے گھٹیا لوگ ہیں اور کھا ایک آگلا ہے کہ پورٹ leave the court beg leave respectfully to state that they still deem it their duty to propose the prohibition of such things beyond the care of police the administration of justice the collection of tax requisite for the due attainment of these ends instead of having an universal interference in all matters without exception open to them on the ground of securing public tranquility because it is to be presumed that there must be some point at which the interference of government not hindu in the religious concern of a people so remarkably separated in scrupulous matters that kind in the matters of that kind must stop in such matters as contest between the priests and different sects and all these things with regard to imposition of tax on the Hindus for admission to a religious privilege to be a real and solid good must question the propriety of its continuing the practice though it may be ancient that reason not having been deemed by our government in other instances sufficient to sanction customs repugnant to the principles of justice yani ہماری سرکار British سرکار نے کئی بار ancient practices کو غلط سمجھ کر principles of justice کے ورد سمجھ کر ختم کیا ہے اور اگر یہ tax لگا جا رہا ہے آج ہندو وں کے اوپر بہت دن سے لگ رہا ہے تو بھی this is custom repugnant to the principles of justice this چیز آج ہمارے کانون نرماتاؤ یا مدرہ سائی کوٹ کے جن جج نے اس کو فیصلہ دیا تھا last year ان لوگوں کے من میں اس طرح کے ادات مہان ویچار بہیورتے ہیں لیے ہی ہوتی ہے بہیورتے ہیں کیونکی پھر اس کو اپنا vote bank کھونا پڑے سر there were a few slides that you had to rush through in the interest of time I wanted to read them is it possible for you to give Sangam talks all your slides that they can put next to the presentation so we can read if it is not it fine sure sure i will send them to yeah